موسیقی الحمدللہ و السلام و علی رسول اللہ و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و منوالہ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا ملک میں لاؤگ ڈاؤن کی صورتحال شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے کچھ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کاروبار بند ہے آمدنی کے ذرائع ختم ہو گئے ہیں اور اخراجات ہیں کہ کسی طرح کنٹرول میں نہیں آ رہے بعض لوگوں کو کھانے پینے تک کی پریشانی ہے ایسے میں بعض لوگ یہ بات شوشل میڈیا پر بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں کہ قربانی کے وجہے اس پیسے کو صدقہ کر دیں کہاں تک درست ہے یہ بات تو ایک بات بنیادی طور پر سمجھ لیجئے ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے ایک اہمیت ہے ایک چیز کو گرا کر دوسری چیز کو اٹھانا یہ کوئی اقل مندی کی بات نہیں ہے صدقہ اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتا ہے غریبوں کی مدد کرنا بڑی بات ہے ضرورت مندوں کا خیال کرنا بڑے ثواب کا کام ہے لیکن کیا اس کی وجہ سے قربانی کو معطل کر دیا جائے گا نہیں قربانی کی اپنی جگہ اہمیت ہے قربانی قربانی ہے صدقہ خیرات صدقہ خیرات ہے اس کی بھی ضرورت ہے اور اس کی بھی ضرورت ہے اسلام کے متعین کیے ہوئے احکام ان کے اندر ہم اپنی منمانی کر کے تبدیلی کریں کسی کی اہمیت گھٹا کر کسی کی اہمیت بڑھا دیں تو یہ صحیح نہیں ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت حکومت جو دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے اتنا دیا اتنا دیا اس کے دعوے کو ادھر رہنے دیجئے باقی ہمارے ملک میں خاص طور سے مسلمانوں نے غیر مسلموں نے ہمارے سکھ بھائیوں نے عیسائیوں نے تو ہندو مسلم سکھ عیسائی سب نے غریبوں کا خیال کرتے ہوئے کھانے پینے کی چیزیں بھی فراہم کی ہیں لنگر بھی جاری کیے ہیں اور لوگوں کے گھروں پر کھانے پینے کا سامان بھی بھیجوایا ہے یہ سب کچھ کیا ہے اور اسی میں بہت سارے ایسے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں کہ انہوں نے فون کر دیا کہ ہمارے گھر کھانے کا کچھ نہیں ہے اور جب وہاں پر ان کے گھر پر جا کر دیکھا گیا تو ان کے گھر پر کھانے کا ایک ہفتے کا موجود تھا یعنی کچھ لوگ جو بے ضمیر ہیں بے غیرت ہیں وہ ایسے موقع کو فائدہ اٹھا کر ادھر ادھر سے جمع کر کے اپنے گھر میں خوب اکھٹا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کئی ساری صورتحال ہے بہرحال ہم اپنی بات پر آتے ہیں قربانی بہرحال اسلام کا ایک شعار ہے اس کو ہر حال میں باقی رکھنا ہے جو صاحبِ اشتتاعت ہیں ان کو قربانی کرنا ہی ہے ہاں جو لوگ ایک سے زائد قربانی کرتے ہیں اگر ان کے پنوس میں ان کے رشتہ داروں میں آس پاس میں کہیں کوئی ایسا ہے جو ضرورت مند ہے مقروض ہے تو بہتر ہے کہ وہ زائد قربانی نہ کریں ایک سے زائد قربانی نہ کریں ایک قربانی ہے گھر والوں کے لئے کافی ہے اس پیسے کو جو دوسری قربانی کرتے وہ اس طرح کی ضرورت میں خرش کرتے ہیں لیکن سرے سے قربانی ہی نہ کریں اور پیسہ صدقہ کر دیں یہ جائز نہیں آئے یہ اسلام کے ایک شعار کو مٹانا ہے ختم کرنا ہے عید قربان کا جو پیغام ہے اس سے پہلو تحی کرنا ہے قربانی سے بھاگنا ہے قوم کو بزدری کی طرف لے جانا ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی آپ ضرورت بند ہیں کوئی آپ نہیں تو آپ ضرورت بند کی ضرورت پوری کریں آپ بھی کریں سماج کے اور لوگ بھی کریں سب لوگ مل جل کر لوگوں کا خیال کریں ضرورت بندوں کا حاجت بندوں کا غریبوں کا مسکینوں کا یتیموں کا بیواؤں کا یہ تو سال بھر چلنے والی چیز ہے قربانی کے جذبے کو مٹانے کے لیے اس طرح کی مشغافیاں کرنا کہ قربانی کو چھوڑ دیجئے اور یہ پیسہ صدقہ کر دیجئے یہ افضل ہے کوئی افضل نہیں ہے اسلامی شعار کو مٹانا یہ جرم ہے آپ اس خیال فاسد سے باز آ جائیے ہاں ایک قربانی آپ کو کرنا ہے ایک لاکھ کا بکرہ لائے ہیں ایک لاکھ کا بکرہ لانے کی کیا ضرورت ہے اگر مارکیٹ میں پندرہ کا بیس کا مل جاتا ہے ایک اچھا سا بکرہ تو آپ وہ لائیے باقی پیسہ آپ صدقہ کر دیجئے یہ تو ٹھیک ہے لیکن قربانی ہی ختم کر دی جائے اور اس پیسے کو صدقہ کر دیا جائے یہ بالکل درست نہیں ہے اس سے بچیے اللہ حربالزت ہمیں اور آپ کو نہیں کمل کرنے کی توفیق اطاف کرنا